بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے ربیو الاول اسپیشل کھیر کی ریسیپی آج میں آپ کے لئے بہت زبردست کھیر کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت جلدی سے بن جائے گی نہ میں اس میں کھویا استعمال کروں گی نہ ہی کنڈیکس ملک پھر بھی یہ اتنی مزیدار کھیر بن کے تیار ہوگی تو چلے آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے اسے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کھیر کو بنانے کے لئے آدھا پاو چاول لیے چاول کو میرے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیے ہیں چار سے پانچ آدھت پاپے لیں گے آپ پاپے کی جگہ بریڈ بھی لے سکتے ہیں پاپو کو اس طرح سے توڑ کر چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیں گے اس کا چورا بنا لیں گے اب اسی چوپر میں سوک کیے ہوئے چاول ڈال دیں گے میں نے چاول کا سارا پانی نکال دیا ہے اور اس میں ایک پیالی دودھ ڈال کر چاول کا بارک پیس تیار کر لیں گے اب یہاں دیکھیں دودھ میں بھی بوائل آ چکا ہے دودھ پہ اچھی خاصی بلائی آ چکی ہے اس بلائی کو ہم نکالیں گے نہیں اسی دودھ میں مکس کر دیں گے اور اس میں ڈال دوں گی دو عدد الائچی توڑ کر ابھی جو پیس ہم نے تیار کیا ہے چاول کا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے امسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے اس کھیر کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے یہ کھیر تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گے پاپے کچورا آپ پاپے کچورے کو دودھ میں ڈال کر پیس بنا کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پاپے کچورا ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے ویسکر لے لیا ہے اب ویسکر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے ڈیزولف کریں گے تاکہ اس میں گھٹویا نہ بنے میڈیم فلیم پر اس کھیر کو ہم بنائیں گے پاپے کچورا ڈالنے سے کھیر کا ٹیسٹ ایک دم کھوئے والی کھیر کا آئے گا آپ ڈال کر دیکھئے گا بہت ہی مزیدار کھیر بنے گی اچھا جی اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ کے برابر چینی میں نے ڈیرڈ ڈیٹر دودھ لیا ہے تو اس میں ایک کپ چینی ڈالوں گی میں آپ میٹھا اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کھیر کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے جب تک کھیر ہماری پک رہی ہے اتنی دیر میں ہم اس کا کرمل تیار کر لیتے ہیں چولے پر پین رکھیں گے اور اس میں 4 to 5 ٹیبلے سپون چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور کرمل تیار ہو جائے یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو چکی ہے اور اس کا کرمل تیار ہو چکا ہے جب چینی کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں آدھا کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے کیرامل کا کلر زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے اگر کیرامل کا کلر زیادہ ڈاک ہو جائے گا تو کھیر میں کرواہٹ آ جائے گی جو کھانے میں بلکل بھی صحیح نہیں لگے گی اب یہ جو سارا کیرامل ہے نا ہم کھیر میں ڈال دیں گے اور کھیر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کیرامل ڈالنے سے کھیر کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام پستے بادام پستے ڈالنے کے بعد ایک بار اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فلم کو ہم بن کر دیں گے مزدہ دار کھویا ربڑی کھیر تیار ہے اب میں کھیر کو مٹی کے پیالے میں نکال لوں گی اور اس پہ کٹے ہوئے بادام پستے ڈال دوں گی ریبیول اول کے حوالے سے ہم کھیر منا رہے ہیں تو اس کی ڈیکوریشن بھی خاص ہونی چاہئے اور اسے ڈیکوریٹ کریں گے پھولوں کی پتیوں سے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کھیر بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس ریسیپی کو ربیول اول پر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی کھیر بن کر تیار ہوئی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسیپی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ